26 آئینی ترمیم متنازعہ بلوچستان بار کانسل عدالت پہنچ گئی جج صاحبان اکٹھے ہو گئے حکومت مکر گئی 27 آئینی ترمیم پر حکومت کی آئیں بائیں شائیں حامد میر نے ایک بڑی خوشخبری سنا دی نیجی ٹی وی کے شو میں سینر صحافی حامد میر کا کہنا تھا کہ 26 آئینی ترمیم کو بلوچستان بار کانسل نے عدالت میں چیلنج کر دیا ہے بہت سے وقلہ نے بھی اس کے خلاف ترخواستیں ڈال دی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ 27 آئینی ترمیم پر بحث شروع ہو گئی ہے حکومت کے مختلف ذرائع سے متضاد خبریں آ رہی ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ 27 آئینی ترمیم پر ہم نے بات چیز شروع کر دی ہے اتفاق رائے کی کوشش کریں گے کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں جی یہ خبر غلط ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے حامد میر کا کہنا تھا کہ لیکن جو ایک خبر ناقابل تردید ہے اور میرے خیال سے بہت اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج ایک طویل عرصے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام موزد جج صاحبان کا فل کورٹ اجلاس ہوا ہے اور تو اور اس فل کورٹ اجلاس کی خبر خود سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک پریس ریلیز کے ذریعے جاری کی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس میں شرکت کی ہے حامد میر کا مزید کہنا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز میں جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ 69191 کیسز سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں لیکن ان زیر التوا کیسز کو کم کرنے کے لیے جسٹس منصور علی شاہ کی جو تجاویز ہیں ان پر بھرپور طریقے سے عمل درامت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کیونکہ تجاویز کا تعلق پاکستان کے ہر شہری سے ہے کہ عالی عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کو کم کیا جائے لوگوں کو جلد از جلد انصاف مہیا کیا جائے